سمر بلور نے باچا خان مرکز میں قائم میوزیم دکھایا جہاں باچا خان اور ولی خان کی استعمال چھدہ اشیاء بھی دکھائے سمر بلور کے بیٹے دانیال بلور سے گفتگو ہوئی ہیں دانیال یہ جو سفر آپ کے دادا نے شروع کیا تھا اب ذمہ داری آپ کے کندوں پر جب آ پڑے گی آپ کیا اس کے لئے ذنی طور پر تیار ہیں دیکھیں میرے والد صاحب کی جب شہادت نہیں ہوئی تھی تو تقریباً دو ڈھائی سال میں نے ان کے ساتھ پشاور شہر میں کیمپین کیا ان سی میں نے جیسے کہتے ہیں اپنے ورکر پہچانے اپنی جو پارٹی کی جو قیادت ہے وہ پہچانی اور میرے والد صاحب کے مرنے کے بعد ان کے شہید ہونے کے بعد یہ زمیواری میرے کندوں پر آ چکی تھی لیکن اس ٹائم پر چونکہ میری ایج کم تھی اور پھر مجھے خود بھی پارلیمنٹری پالٹکس کا زیادہ کوئی شوق نہیں ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا اور اس فیصلے پہ میری والدہ نے مجھے سپورٹ کیا لیکن اس بات کو میری والدہ سیکنڈ کریں گی کہ اس ٹائم پہ میری والدہ کا اتنا زیادہ غم تھا کہ وہ سیاست کی یا اس وہ لیگیسی کے بارے میں وہ سوچنا تو دور وہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں نے جب اپنے طور پر سوچا اپنے جب میں نے وہ گھرانے کو دیکھا تو ہمارے گھرانے میں کوئی میل ایر نہیں تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری والدہ چوکی ہے ایڈوکیٹڈ بھی ہے تعلیمی آفتہ بھی ہے پلس ان میں ایک زمیواری کا احساس بھی ہے تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا اس میں پھر میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا پارٹی نے سپورٹ کیا ان کو تو پارٹی میں بہت زیادہ وامت ملی ہے پشاور کی لوگوں نے بھی بہت وامت دی ہے لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں پختون وہ کلچر میں جو عورت ذات نہیں کر سکتی مثال کی بات ہے شادیوں پہ جانا کسی کی دعا پہ جانا یا کسی وہ جنازے میں جانا تو وہ کام جو ہے ان کا فیلڈ پہ ان کی کونسٹیٹونسی میں وہ میں ہی دیکھتا ہوں باچہ خان مرکز میں ہی واقع تاریخی لائبریری بھی دکھائی سمر بلور سے ہلکی پھلکی غیر سیاسی گپ شپ بھی ہوئی ذاتی زندگی اور سیاسی مصروفیات میں توازن کیسے قائم رکھتی ہے سٹرگل میں بھاگ بھاگ کے اور لگتا ہے کہ لائف آج کل جسے ٹرینڈ میل پہ گزر رہی ہے فلمیں دیکھنے کا شوق تو ہوگا جی ہاں کافی کس قسم کی موویز دیکھتی ہیں رومانٹک سانگز والی ہیپی اینڈنگز والی موویز یعنی بولی ورڈ ٹائپ ہاں جی بالکل موویز سارے شارو خان کی اچھی لگتی ہیں اور ایکٹر فیوریٹ سلمان خان ہیں پسند دیدہ ایکٹرسز کون ہیں آج کل دیپیکہ اور ماہرہ خان میوزک تو سنتی ہوں گی میوزک بھی سنتی ہوں جی کس قسم کے گانے پسند ہیں جو بھی موڈ کرنٹلی ہو انگلیش سے لے کے غزلوں تک ڈپینڈز آن مائی موڈ کوئی مشہور غزلیں جو آپ کو پسند دوں مصرد فتح علی خان صاحب کی بہت اچھی لگتی ہے کون سے گانے گاڑی میں سنتی ہیں آج کل اگر اس کا یہ جواب ہے کہ میں کوئی گنگناہ کے سنا دوں تو سوری وہ نہیں ہو سکتا ہے کھانے کس قسم کے پسند ہیں تھائی کھانا اچھا لگتا ہے جیپنیز کھانا اچھا لگتا ہے فروٹ اور ڈیزرٹس یہ میرے فیوریٹ ہیں خود بھی بنا لیتی ہیں بلکل بھی نہیں بچوں نے بھی کبھی فرمائش نہیں کی بچوں نے آنکھ ہی ایسے گھر میں کھولی جب میں ماں کو انڈا نہیں بنانا آتا تھا تو بچوں کو لگتا ہے سارے گھر ایسی ہیں تو اب ان کو سمجھ پڑی ہے کہ اور گھروں میں کچھ اور ہوتا ہے گومنے پھرنے کے لیے کونسی جگہ زیادہ پسند ہے پاکستان کی نوردن ایریاز اور باقی ویسے لنڈن یہ دونوں میرے فیوریٹ ہولیڈے سپورٹس ہیں شاپنگ کہاں سے کرتی ہیں شاپنگ کہاں سے کرتی تھی اب تو شاپنگ کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا جو چیز گھر میں مل جاتی ہے بس اس کو یوٹیلائز کر لیتی ہوں سو شاپنگ زیادہ کیونکہ میرے پیرنٹس کراچی میں ہوتے ہیں تو مسلی میں کراچی سے جب جاتی ہوں تو وہاں سے شاپنگ کر لیتی ہوں شاپنگ میں کیا چیز زیادہ پسند کرتی ہیں کپڑے اور بکس برینڈ کا اور چیز ہے تھوڑی بہت جھوٹ نہیں بول سکتی کم چیزیں لیتی ہوں لیکن نظر ہمیشہ برینڈڈ چیز پہ ہوتی ہے پاکستانی برینڈز یا باہر کے برینڈز دونوں کپڑوں میں پاکستانی کیونکہ ہمارا لباس مختلف ہے اور ایکسیسریز وغیرہ میں ییس کبھی کبھی بہار کے بھی پسند کر دیتی ہوں گفٹ لینا پسند ہے دینا آبیسلی لینا لیکن حالات ایسے کہ ہم دے ہی رہے ہوتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے کون سا کام ہے جو کبھی نہیں بھولتی رات کے کھانے کا آرڈر دینا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو ٹیکسٹ کرنا کہ جی میں نکل گئی ہوں آ کے پھر تم سے بات کروں گی بکس کس قسم کی پسند کرتی بکس میں ہر قسم کی میڈل ایسٹ کی اوپر بھی کیونکہ میری چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی تو میں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو سیلف ایڈوکیٹ کیا ہے اور نوولز ہیری پورٹر سے لے کے آپ جو بھی کچھ کہیں لوگوں کی آٹو بائیوگریفیز آج کل کونسی بک زیر مطالعہ ہے آج کل سٹوریز آہ ممبائی لین جی اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائل وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کرنا ہے آٹ آف ٹین تو یہ چار نمبر آپ نے کس چیز کے دیں گے ہونے دیکھیں جی جو ان کا ہیلتھ کیر انیشیئیٹیو تھا اور جو بلینٹری سنامی کا آئیڈیا تھا اور گراؤنڈ امپلیمنٹ اس طرح نہیں ہوا لیکن آئیڈیا اچھا تھا ان سیاستدانوں کی ایک ایک خامی بتانی آپ نے محمود خان بینگ انویزبل مراد سعید oh i don't want to comment on him شاکر یوسف زی for stretching the truth too much امیر مقام i don't really follow his politics مولانا فضل الرحمن مولانا صاحب پہ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں لیکن i think اب انہوں نے اپنے سے یہ داغ غٹا دیا ہے اسد کیسر i think انہوں نے جو بہت کچھ وہ کر سکتے تھے پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ میمبر کے ناتے سے لیکن انہوں نے اپنے سارے انیشیائٹیوز اپنے ہوم ڈسٹرکٹ میں محدود کی ہیں which i think is a shortfall ان سیاستدانوں کو آپ نے ایک ایک مشوہ دینا ہے شیخ رشید پریس کانفرنسز بند کر دیں پلیز پرویز خٹک زرہ نوشیرہ سے بہار نکل کے left right بھی دیکھیں فواد چودری کچھ بھی نہیں وہ اچھی انٹرٹینمنٹ ویلیو ایڈ کرتے ہیں ہماری لائف میں شبلی فراز پلیز لالا stop it شاہ محمود گریشی آپ کتھ نہ جھوٹ بولیں گے کشمیر کیشو پہ ان میں سے آپ نے ایک کو چوز کرنا ہے اسفند یار ولی یا احمل ولی اسفند یار خان obviously پشاور یا اسلامباد پشاور بریانی یا پلاو بریانی سردی یا بہار سپرنگ سردی اچھی نہیں لگتی لال جھنڈا یا ہرا جھنڈا دونو جھنڈے جی دونو جھنڈے ہماری identity کا حصہ ہیں چاہے یا کہوہ چاہے one word for عمران خان رود اسفنج یار ولی اسٹیٹسپد مریم نواز شریف بلاول بھٹو زرداری I think the upcoming political hope for Pakistan بہت بہت شکریہ میڈم thank you جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر رہنما این پی اور سابق وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور ان سے ملاقات کے لیے ہم پشاور میں واقع ان کے گھر پہنچے بشیر بلور کے پوتے اور حارون بلور کے بیٹے دانیال بلور نے ہمارا استقبال کیا غلام احمد بلور اپنے دن کا آغاز پبلک ڈے سے کرتے ہیں جس میں وہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل سنتے ہیں غلام احمد بلور گھر کے باغیچے میں صبح صبح ٹیل نہ پسند کرتے ہیں غلام احمد بلور سے گھر کے لون میں ذاتی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو ہوئی بلور صاحب کیسے ہیں آپ آپ کو تو بچپن صحیح پیلوانی کا شوق تھا فوٹبال بھی بڑا اچھا کھیلتے تھے پھر سیاست کی طرف کیسے آگئے وہ تو شروع میں تھا بچپنج اس کے بعد میں بیمار ہو گئے تھے بزنس سارا میرے آتھ آگیا تو میں پڑھ کرنا پڑا 64 میں فاطمان جناہ صاحبہ کا الیکشن تھا تو اس میں ہم نے ایسے بھر کر فاطمان جناہ کے کام کیا اس کے بعد سیورٹی کے مجاب با کے ہمیں حیصلہ کیا کہ ہمیں سہست کر لیے پچاس